ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ہماری ریسیپی ہے پفٹ چوکلیٹ پائٹس جو بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور آپ بچوں کے لیے بردے پارٹیز میں بھی یہ بنا سکتے ہیں بلکہ بردے پارٹیز ہی کیوں کبھی بھی بنا کر آپ دیں اور ساتھی آپ ان کے لنچ باکس میں بھی یہ دے سکتے ہیں تو یہ بنانا بہت ہی ایزی ہے فٹا فٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے بنانا ہے تو اسے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لے لی ہے فروزن پف پیسٹریز کی شیٹس جو آتی ہیں یہ نورمل ہی مارکٹ میں آرام سے مل جاتی ہیں تو انہیں بنانے کے لیے تھوڑی دیر انہیں روم ٹیمپریچر پر رکھنا پڑتا ہے جو کہ میں رکھ چکی ہوں تو اب میں نے یہاں پر دو شیٹس نکال دی ہیں ایک میں یہاں پر میتھی بنانے لگی ہوں یعنی چوکلیٹ والی اور ایک میں اپنے لیے بنا رہی ہوں چوکی میں نمکین بناوں گی تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ میں کس طرح بناوں گی تو ایک شیٹ میں نے یہاں پر رکھ دی اور اس کے اوپر میں نے یہاں پر چوکو چپس رکھے ہیں میں یہاں پر تھوڑا تھوڑا گیپ دے کر رکھ رہی ہوں کیونکہ ہم ان کی چھوٹ چھوٹی بائٹس بنائیں گی جو بچوں کو کھانے میں بہت آسانی رہے گی اور لک بھی ان کا بہت اچھائے گا اب اس کے اوپر میں نے دوسری شیٹ رکھ دی ہے اور اب یہاں پر جو بیچ میں گیپ بچا ہے اس گیپ سے میں انہیں کٹ کر دوں گی یہ دیکھیں کتنی چھوٹ چھوٹی سی بائٹس بن گئی ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ اچھی بھی لگ رہی ہیں تو ان کو اس طریقے سے کٹ کر دیں گے اور یہ ہمارا ایک ریڈی ہو گیا ہے دوسری طرف میرے پاس کچھ پٹیٹو نہیں تھے کچھ نہیں تھا تو میرے پاس فروزن شامی کباب تھا چکن کا تو میں نے اس کو بنا کر اپنے لیے میں نے اس کو اس طریقے سے بند کر دیا ہے یہ ایک آئیڈیا بھی ہے کہ آپ بھی اس طریقے سے کچھ بھی سٹیفنگ کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر اس کے اوپر ایگ لگا رہی ہوں اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو آپ یہاں پر بٹر کا یوز کریں ایگ لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے پری ہیٹڈ آون میں بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے لاسٹ میں میں نے اس میں آئیرہ کا ہیپی ڈانس بھی ایڈ گیا یہاں آپ دیکھیں گا وہ کتنے خوش ہو کے کھاری اور اسے بہت اچھے لگ رہے ہیں تو یہاں دیکھیں 15 منٹس ہو چکے ہیں اور یہ بہت ہی اچھے سے گولڈن ہو گئے ہیں اور پوف ہو گئے ہیں اچھے سے ہم اسے باہر نکال لیں گے اور تھوڑا سا چوکلیٹ سیرپ سے ڈیکوریٹ کر کے سرونگ کے لیے یہ بلکل تیار ہیں اور آج کا شاوٹ آٹ جاتا ہے پریانکا گپتا کو اگر آپ کو بھی شاوٹ آٹ چاہیے تو کمنٹس میں ریڈ ہارٹ کمنٹ کریے اور یہ دیکھیں ہماری چوکلیٹ بائٹس بلکل ریڈی ہو گئی ہیں اس کے اندر چوکلیٹ کی سٹیفنگ ہے آپ چاہے تو کوئی سے بھی چوکلیٹ اپنی فیرویٹس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میری چیکن پف پیٹیز وہ بھی بلکل اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اور اب آتی ہے آئیرہ کے ہیپی ڈانس کی باری آئیرہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے جب بھی اسے کوئی چیز پسند آتی ہے یا وہ کچھ خوش ہوتی ہے تو اسی طرح ہیپی ڈانس کرتی ہے اگر آپ کو بھی یہ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے یہ دونے ویڈیو دیکھنا بلکل نہیں بھولیے میں آپ سے پھر ملوں گے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بات تینکیو فور ووچنگ